جو گروہ روپ ساتھ سنگت جیو آو سارے پیار وچا کے فتح دی سانج کرئے واہ گروہ جی کا خمسا واہ گروہ جی کی فقید توہڈا دا سرا حاج رہے مہندر سنگھ حمدرد توہڈی سیوا دویٹ گربانی دا کتھن ہے قیبے کو صوبہ نہیں دیکھا ہی پروان سو گروہ پیاری ساتھ سنگت جیو پچھلے دنہ تو کچھ دنہ تو انگلائن دویٹ ایک بہت ہی سکھ جگہ دی مہان شکشیت اگی شکشیت جو کہ سکھ قوم دی بہت ہی سجھے ٹنگ دے نال کتھا دے رہی گرمت بچارن دے رہی سیوا کرے ہن اتے گرمت دا پورا پیرا دے رہے ہن داس دا کین تو پاو سنت دلجیت سنگ جی پرید نگرو امر سر والے جو کہ جوکے دے بچ پہنچے ہوئے ہن اتے جنا دے آپ جی نے پچھلے دنی سکھ چینل دے رہی کتھا بچار بھی سرون کیتی اتے تینا دے درشن بھی سکھ چینل دے رہی آپ جی نے کیتے سو آج اسی آپ جی دے رو برو اونا نو کرے ہن اونا دے اندرونی بچار اونا دیا جو سیوا مہن او سنگت دے سامنے رکھ دے ہوئے کہ جتے بابا دلجیت سنگ جی پرید نگرو امر سر والے گرمت دے رہی کتھا پرچار دے رہی سکھی دی سیوا کرے ہن او تھے ہور کیڑیاں کیڑیاں سوامن جڑیاں ہن او سکھ جگت اتم نکتہ دیاں کرے ہن انا تو آپ جنو جانو کروان واسطے سو آج داس دے نال داس دا ساس دے رہے ہن سب تو پہلا داس سنت دلجیت سنگ جی پرید نگرو امر سر والے تینا دے رہی فتح دی سانج کردہ ہے واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی پرید انا دے نال ہی ساڑے بہت ہی صدکار جو سردار جس بندر سنگ جی اونا نو میں جی آئے نو آخدہ ہاں جڑے کے سکھ چنل تے انا ما پرکھانو لے کے آئے ہن اتے داس دے بلکل سجے حت جو ہن سردار کیول سنگ جی چوہان انا دائیں فتح دی سانج کردے ہن واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح جو کہ گرو ہر رائے صاحب گردوارہ اتے دشمیش ٹیمپل گردوارہ صاحب جی دے ٹرسٹی صاحبان ہن انا دے نال بلکل بیٹھے ہن سردار چتر سنگ جی انا دے نال بھی داس فتح دی سانج کردہ ہے واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح کیونکہ ساتھ سنگ جی سما بڑا ساڑے کل سیمت جی ہے اسی آجے کوشش کرنی ہے کہ وات وات جو ہے اسی سنت دلجیت سنگ جی پریت نگر والے انا دا لاہ اٹھا سکیے تے تھوڑے سمیں دے وچ اسی بہت ہی گل جو ہے او کر سکیے جی میں کہ داس نے پہلا گرو بانی دی پنگتی آپ جی تاہی سانج کیتی ہے کہ آپ جی نے سنیا بھی ہے سنت دلجیت سنگ جی پریت نگر والے ایک این دی بات نہیں سگو آپ جی نے اس دن سک چینل تو اتے ہور جیڑے میڈیا ہن اونا دے رہی بھی انا دے کتھا بیچار جو ہے آپ جی سن رہے ہو ایسے سک جگہ دے وچ بہت کاتوی دوان ہن جا سنت ماپرک پربو دے پیار والے گرو دے پیار والے ہن جیڑے گرمت دی گل جیڑی ہن او سنگت دے رہی سنگت تک پوچھا رہے ہن گرمت داشن دیش سو انا دے وچوں ایک ہن سنت دلجیت سنگ جی پریت نگر والے سو او میں تو انا دے روپ رو کر رہے ہن سب تو پہلا بابا جی واہی گرو جی کا کلسہ واہی گرو جی کی پتے تو وہاں دا سواگت ہے جی سکھ چنگلت ہے جی پھر تسی روپ رو سنگتہ دے ہوئے ہو سو اس دن بھی بابا جی ہسی تو آدھے بچار سنے جی تے خاص کر کے میں انجے کہلیے پہ سنت گیانی مان سنگ جی چور جی اونا دے خاص کر کے جڑے گیانی سن ودوان سن او بڑے آشک سن جی تے میں نو اے دس کے پر سنتا بھی ہو رہی ہے پہ اس طرح جتھے سنگتہ تے پیار کر دیاں کر دیاں تو آدھے نال جی خاص کر کے جڑا ساڑھا ودوان طب کا ہے جی گیانی سہبان ہن پرچار کہن او بھی تو آدھے کتھا بڑے پیار دے نال سن دے نے جی کیونکہ تو آدھے وچے ایک خوبی ہے کہ تسی جڑی گرمت دی گہرائی ہے گربانی دی جڑی ڈنگائی ہے او تسی بڑی خوج پر پور سنگتہ نو اس دنال جوڑ رہی ہو سو بابا جی سب تو پہلا میں تو آنوں پریت نگر والے آپ جنو کیا جاندہ ہے اے تو میں شروعات کرنگا پہ سنت دل جی سنگ جی پریت نگر ایدہ کی پشوکڑ ہے پیت نگر دا پشوکڑ ہے کہ میرا جڑا جنمستان ہے جی وہ پیت نگر دا ہے جی اس کر کے جنمستان نال سنگتہ نے جوڑ لیا کہ بابا دل جی سنگ جی پریت نگر والے جنمستان کے لئے اے سنگتہ دے گیات واسطے پینا دے نال پریت نگر جڑا ہے یہ کیوں جڑیا سو بابا جی ہور کےڑے کےڑے استان نے جتھے آپ جی گرمت داتے پر چار کاری رہو سی سنگے ہیں ایتھے بھی کئی میڈیا ہن جنہ رہی ہیں آپ جنہوں اسے سن دے ہاں انڈیا دے بیچ بیٹھے بھی تیور کےڑے کےڑے استان ہن جتھے آپ جی اے سیوا وان با رہے ہوں ایتھے لے اسی چھے گردوارے ہن جتھے اسی اے سیوا کر دے ہاں ایک فروزپور ہے اور امرسر دے بیچ ایک واغباد دے لگے اٹاری دے لگے پنٹوڑی ونڈ ہوتے ہیں اور ایک پیت نگر جتھے جنمستان ایک دیڑا ہوتے ہیں اور ایک اپنا اجنالے دے لگے پھتگر چوڑیاں دے لگے دیال پڑا ہوتے ہیں اور ایک ڈسٹک شارپور دے بیچ پھنٹ چوٹالا ایک استان ہوتے ہیں اور ایک استان جنندر ہے بائی پاس دے ہوتے بیدی پروفاتے دے لگے جہونی ریسنٹلی بھندہ پہ ہے ایک استرکشن ہے ایک استان ہوتے چھے استان نے ٹوٹے جنہاں دیسی سیوا کر دے پہیاں ٹھیک ہے تے اے بابی جی آپ جی نے قدو توں ایک گرومت دے پرچار جڑا ہے اے سنگتہ نوں گرو دے نال جوڑنا قدو توں آپ جی نے اے شروعات کی تی ہے دے بارے تھوڑے دسوں تے کمیں آپ جی دے ماندے بچے آیا پہ گروپانت دیے سیوا کرنی ہے بائی گروپ اسی ہی آرمی دی جوب کی تی ساڑھے ٹھارہ سالہ سی آرمی بچ رہے ہیں آرمی بچے ہی اکال پکھ دی بچے شوی رحمت ہوئی وہ تو ہی یہ سب کو شروع کیتا آج کو بھی بائی سال ہوگے اس پاسے توریانو پھر ایک کم کر دیں کر دیں سن دو ہلار دے بچے آرمی دی جوب جڑی اچھڑ دیتی پھر چھڑ کے پر اس پاسے ہی ہوگے سو دو جار وچے تسی آرمی تو رٹائر رٹائر پھر تسی اس پاسے لگے تے منو جادہ ہے بابا جی تسی آرمی دیگا لکی تی ہے پھر بہت سارے مہ پرک ساڑے جڑے ہوئے نے خاص کر کے سنت مہ پرک جڑے ہوئے نے وہ پہلا آرمی چوئے نے جیدہ سنت بابا کرم سنگھ کی ہوتی مردان والے آرمی چوئے پہلا آرمی دی کوئی آسی کٹنا پھر جتوں پھر تو انوے چند آر شری پھر تسی اس پاسے دے والا پریڑت ہوئے پھر کیونکہ آرمی والے تے میں دیکھے بہتے کر کے جی میں چوٹنا بول دا پھر تسی اس پاسے بھرنو کی ستنا جڑے ہیں وہ پریڑت ہوگی ایدھا جو کچھ بھی ہے سای باتھ روی دیں جس پاہتے سدے سارے رنگتا پر ماتما دے ہیں ٹھیک ہے اسی کلریکل ساید تو ساں آفیس دے وچھ رہا جی تے گرو کرنا بڑا پریمشی گوردورے جانا جو تھے جو گل با تھوڑا تھوڑی گرو کر دی کسے نے کوئی بانی دا بخیان کرنا تو سکھال سے نوکرنا بھی کھال سایدہ وکھانے نہیں ہو سکتا آؤ سکتا ایدھا ہی پھر اچانا کی جدو اسی سیری نگر گئے ہیں اوٹھے کے گھرسک پیارا سی ہوتے تھے کرپاسی اوٹھے کھال پکھ دی اوٹھے دی کرپاسی پھر پتر نیشی گا اوٹھے کھال پکھ دا حکم ہویا رات سوپنے میں چنو درشنو حسن پی تو ایدھا دا ایس شکتی نو لبیں گا جدن تو ایدھا جا کے کمیں گا اوٹھے کھال پکھ دی اوٹھے کھال پکھ دی اس گھرسک نے دس سال تک لبیا ساڑی چاند کے بدلی ہوگئی سری نگر اس سنگو تے ساڑی جونڈ دے اندر آگیا اے نیساں پیشان گر وڑا پا دی پی تو وردی لاتو کھڑے کھال گردن ایسی ہے انو سوگو چڑکا میں مروئیاں انو کہنو کٹو او کنا منو کٹ لو مار لو جڑے میں کام آیا انو کا وردی لاوے دے اپنے کام کرے اسی لکے بہتیرہ شوپے پر نہیں او ہی گالنا کہ پرماتما دی مرجی سیگی وقت چیگا اس دن تو پھر ساڑا خالی اوری 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 لکا چرولا پین لگو پیا سو گرو پیاری ساڑ سنگت جی سندل جی سنگی حران دسے پہ کتا آرمی دے بچے ڈوٹی کر دے ہویا پہ کس طرح سپاسے دے وال پریر تو ہوئی اس طرح دے ہی او ساری گاتھا سندل بابا کرم سنگی ہوتی مردان والین دی ہے پہ جنہ دے جگہ تے آپ کل گی تر پارشاہ جی نے پیارا دیتا پہ اس دن تو پریر تو ہوگے پہ او آرمی دے ڈوٹی شد کے ادھن رنکار دی سیوہ ور لگے سو بابا جی گرمت دے پر چار دے نال ہور کیڑیاں کیڑیاں سیوہ ورنے جڑیاں تسی انڈیا دے بچے کر رہے ہو تے کتھے کتھے کر رہے ہو کیونکہ ستگرو جی دا فرمانا ہے انک پانت کر سیوہ کریے پہ انے کا تنا دے نال سیوہ کیول سکھی دی نہیں منفتہ دی سیوہ نو پہنٹ دی گیا بچے دنیا سیوہ کمائی ہے تہ درگہ بیسن پائی ہے تے سنگتہ نو تھوڑا جا جانو کرواہو پہ ہور آپ جی کےڑیاں کےڑیاں سیوہ مجریاں نے او میں باہ رہے ہیں اسی گرو کر دی سیوہ دے نال نال جیڈے ڈیسیبل کیمپو لونے ہیں انہ دے بچے سیڈے ڈیسیبل لوگ نے جیڈہ دے لتاں با ما نہیں چال دی ہیں انہوں نے سی ٹرائی شکل وغیرہ پروائیڈ کر کے دینے ہیں جیڈے بالکل ہی نہیں ہل جل سکھ دے انہوں نے لوگ سی ویل چیر وغیرہ دینے ہیں جہاں کسے دی ہیں لتاں ایک لات خراب ہے ایک لاتوں نے سی آرٹیفیشل لیمز لباہ کے دینے ہیں یا کریچز وغیرہ انہوں نے مساکھیاں وغیرہ سی پروائیڈ کر کے دینے ہیں یہ اتنا دی دالتہ پی جتے سانوں بیکھ دیں ہیں سی پی جڑے پاس سے لوگ گریب زیادہ نے جنہا تھا ہاتے اے چیزیں نہیں پہنچ دی ہیں انہا تھا ہاتے سی یہ کیمپل آکے تھی انہا لوگانوں پچھونے ہیں پھر اسی نال اکھاں دے کیمپل ہونے ہیں اکھاں دے ویچے سی فری آف کاسٹ لینج پاکے لوگانوں کار تک چھڑ کے ہونے ہیں کوئی پیسہ نہیں ہونا تھا تھی کیا اس تو بعد جنرل میڈیکل کیمپ جس طرح مند بدھی لوگ نے کہیاں دا نرو سسٹم جڑا بریک ڈاؤن ہو جاندا بچپن دے وچی اوپر ایتھو بھی ڈاکٹر شاڑکو انگلینٹو بھی جاندے نے ڈاکٹر دیال جی جاندے نے اوپر اونا پشنوں دیکھے تو انہاں ٹریٹمنٹ کر دیا اور جنرل میڈیکل کیمپ بھی جدا کوئی بھی اینی ٹائپ آف ڈیزیز جڑی ہے آن والے دنہ دے وچے آپ جی ایسا کوئی اوپر آلہ جاں کےڑے اسطان تے کوئی کر رہے ہو پہ جاتھوں سنگتاں پتہ لگ سگے خواہش ہو دیا پہ اونا دنہ جس طرح کے انڈیا بھی جاندے نے اور اسطان تے پہ خواتے جاکے تھے دیکھا جائے پہ اے جنریاں سمابانے کے دن بارے سنگتہ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ دیکھ کے جانے پر بابتوں دیا ہے پہ پہلا دیکھا جائے پیر جڑا ہے وہ بھی پریئر تو اکے تے اسے بادے بچے ساپن دے ہیں ہونہ سنگی پندرہ سولہ تے ستارہ نومبر نو ساڑا بڑا بڑا سماغم ہے اسی گروہ نانک پچھا دا آگمن پورو جڑا ہے اوٹھے منونے ہیں تو ڈیوینڈ اٹاری جڑا ہے جڑا ہے جڑا ہے گروہ درسا بھکشستام اوٹھے منونے ہیں اوٹھے پندرہ سولہ ستارہ نو سماغم ہے جڑا دوان لکنگے سولہ تریق نو امرت سنچار کیتا جاندہ ہے جی دویش سانگتا نو امرت شکایا جاندہ ہے اور سولہ تریق نو دینے جڑا سیتا نو پہلا کیا مند بودھی جیو جڑے نے جڑا دے برین دی پرولم میں ہیں وہ جڑا کیمپ ہے وہ سی سولہ تریق نو دینے لاؤنا ہے اور ستارہ تریق نو دینے کیمپ اسی لاما گے جنرل میڈیکل کیمپ اکھا دا کیمپ تے نالے ڈیسیبل کیمپ چڑا ہے اوٹھے لگنا ہے اوٹھے کوئی بھی پرانی پہنچ کے ساڑھے کوئی سواما جڑی یہ حاصل کر سکتا ہے جی سو بابا جی جدہ تسی دسیا پہ نال تسی امرت سنچار کرے ہو جی جی تے ایک سمجھ دے ایک بہت بڑی مانگیا پہ امرت سنچار جڑا ہے وہ ہونا تے اے دے بارے کو اڈا کی خیالہ پہ اسی کسے سنت سا دے کسے بابیدی اسی مندہ نہیں کر دے پر وہ بہت کٹنے پہ جیڑے امرت دے نال تے گھرمت دے نال سنگتہ نہیں جوڑ رہے ہیں کیونکہ جتھے پانچ دریاز ہی کہنے آتے ہوتھے شیما دریاز نشاندہ بھی چل رہے ہیں او دے بارے اپن ہور کی اپرالے کرنے چاہی دنے پہ جس طرح تسی دس رہے ہیں دیکھو ایدھا یہاں پہ جدہ بچے آج کال دے زیادہ نشے سے جائی جاندہ ہیں جدہ سب تو بڑی گالتے میں ایک بنتی جوگرہاں سنگتہ گے پہ کوئی بھی بچہ چاہے وہ کسے بھی ترمدہ ہے چاہے وہ کسے بھی جادہ ہے چاہے وہ کسے بھی جادہ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے سب تو پہلا سڑا فرج بندہ پہ اسی انہاں بچے نو پیار کریے جدہ ہوسی بچے نو پیار کر دے ہیں پیار دے نال اپنے کو لیکے ہونے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس بچے چی پیار ہوندہ ہے گروہ کردہ پریم جاگدہ ہے اپنا سکھی جیوان جڑا بتیت کر سکا کیونکہ نشے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ گئے ہیں نشیاں بچوں کرنے دا طریقہ تے صرف اہی ہے کہ اسی بچے آنوں میں گروہ کرنا جوڑی ہے گروہ کرنا جوڑ کے اور انہاں دے اندر نا پدا کی ہے سب تو بڑی چیز کی ہے کہ آج جب بچے آنے دے اندر جدہ ہوسی بچے آنوں گروہ کرنا جوڑن دے کوشش کر دے ہیں سب تو بڑی چیز ہے کہ جدہ ہوسی بچے آنے پیار کر کے پیار کر کے بلاوانگے اوڈے نال بچے آنے دے بچے بہت زیادہ بھرک پہنڈا ہے گروہ کرنا جوڑی ہے کہ گروہ کرنا جوڑ کے اسی میں چھوٹے نشیاں مجھ کیا گا کیونکہ جنہاں ناندہ گربانی چاہے جنہاں ناندہ جڑا ہے گروہ کر دے سیوہ دے اندر ہے انہاں ناندہ یا انہاں نشاں تے کسی چیچ ہے گئی نہیں کیونکہ گروہ جو نے خود کہتا کہ نام کھماری نانکہ چڑی رہے دن رات پیئے تو نشاں یہ ہو جائے پیڑا رات دن اتر دے ہی نہیں یہ نشاں تے رات پیلو تے سویرے لاکھ پیڑ کر دا تے گروہ پیار ہے ہاں نشاہ کر دے دنہ جنمہ جنمہ دوکھ دور ہو جانے سو پچھے نہ پیار کر کے تے انشاہ دو دور کر کے تے گروہ کرنا ڈھوڑی ہے تے بہت اچھا ہے سو بھاپا جی توسی جدہ دستہ پہ آم ایک آبت چل دیا رہی ہے نانکہ نانکہ چڑی رہے دن رات تے چلو او تے اک وکرہ سبجیکٹ ہے جنہاں نو نام دیا نشاہ ہے تے تسی اک دن کتھا دے بچی بھی سنارے سو پہ اک شرابی توانڈے کول آیا تے تسی انہوں گلو بکڑی پا کے ملے تے او دا کو جے پہ مطبول پہ جنہاں نشاہ کر دے باستے پپا نہ تو نفرت نہ کریے تے تھوڑی جے تھوڑی جا سنکھیب جے سمیے تسی جو دی گالت دا سکو تے کی میں اپا اونا لوکانو بھی سپاسے والنہ گرمت دے والنہ پریارت کار سکتے ہیں جنہاں نشاہ دے بچے جی جی جیدی ایک دن ایک کھالچہ جی جی گئے انہ نے پیٹ ککو زی ورکت دے بابا ہییں چین گا کہbie نہیں ملنا سنگا بار روگتا روگ geo پیٹ کچھن روگتا Verse raz해야 ایک بابا ہی نے پیٹ کوقع رگی چین گا ورکتا سرازم چنیا بابا جنہاں پیٹ کنم انہوں نے انڈر آیا تے وغی اندر آیا مدی کشکے اس بندے دے ماندی خاش شکی اور ہنو ہی گل کہن دا کہ میرے ماندی خاش شکی پہ جدن کو مہا پرک پیتی اور جفی پا کے کہتے ہوئے کہ تو میرا ہے تو میں چھڑ دیاں گا جدو اندر آیا تے ماندی کہن دا بابا جی کھڑے ہو جو ہم پا کھڑے ہو گے جدو ہم پا کھڑے ہو گے تو میں گا دسو کہنا بابا جفی پونے ہیں جدو انہیں جفی پائی ایسی بھی کوٹکے جفی پائی انہوں کیار کیتا تو تے چار سنگ کے بیٹھے سن انہوں نے اس گلد اپجکشن گاتا کہ بابا ہی بھی توسی انہوں شرابی نہیں جفی پائی تیسی انہوں نے جواب دیتا پی کھال سا پی میں جفی شرابی نہیں پائی میں دا جفی رب انہوں پائی ہے کھڑی گلوں کہ انہیں پیتی جرور ہے پر پرماتما یہ دے اندر انہیں نکلیا کٹ کٹ میں ہر جو بس سے سمتن کیوں پرکار پرماتما ہونے ہی دے اندر ہی ہے یہ میں دا پرکاشن جفی پائی ہے پر بڑی خوشی ہے لی گال ہوئی پر ایک خالصہ این ہی گال کہا کہ جفی پاک کہنا بابا ہی ماں چال دا ہوں ہفتے بعد آیا تو بالکل صوفی ہاں بھی سنگا کہندہ منہوں پشانے ہیں نہیں جانبوجھ کے کہتا بھی نہیں کہندہ میں وہی چلا بیڑا جفی پائی سی کی وہ دن دی چھڑتی ہے داڑا رکھ لیا سو گروہ پیاریو یہ بڑے پیار دی کھیڑیا وہنو ہی میرے لگے سجن بیٹھے نے پائیسا پائیسا سوندر سنگھ جی چال میرے نال بیٹھے نے ایک دن اے بھی اینہ دی بھی شکل ویکھرنا لی سی کی بھی ایک کون ہے وہنے سے شراب بڑی پیا کر دے سنو اینہ دا بھی میرا ملاہ پیدہ ہی ہویا ایک کچھ دو اینہ نا نفرت نہیں کیتی اینہ دے منوچ بچا آرہ بھی بابا ہی نے سڑھنا پیار کیتا ایک دے آج دیکھو اینہ دا سابت سورت ہی مارے شکے آؤیا ہی مالکنی کرپا نے سوچ اسی پیار کر یہ ہے سارے دے نال اس کی بچیاں دے نال تاکہ بچیاں دے نوں چیجا کھٹ لن سو بابا جی میں اس کر کے تو آنو پچھا پی سنگتا دی گیا تو باستے پی جیڑے سکھی تو دور نے جی 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 سی سج تاریخ سے کہلنے جی 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 پیار دے نال سمجھا ہوا گیا بلکل ٹھیک ہے تو سکھی دے نال جنگی تلیتے اب آپا دیکھ دیا کہ وہ راد آسوامی حالتے دوسرے آپ آسے آرے جارے ہیں کیونکہ ساڑے اندر پیار دے نال نفرد دے نال دے دیا بلکل انجی کہی رہی تا اسی انجی سمجھ دیا پی سکھی نہیں پی اسی انہوں سکھ کہیں تو بھی سن کوچ کر دیا جی جی سو میرا کہن تو پاویا پہ جس طرح تسی اے اوپرالے کر رہے ہو اس طرح دے خور اوپرالے جڑے نے اوکیتے جانتے کنا چنگا ہوئے پہ جس دن آل پہ سکھی جڑی ہو واد فل سکی جی اے دے بارے تواڑا کی خیال ہے پہ کہ اے والا پہ وڈے بڈے کی ارتندر بار کر لینے بہت وڈے سماغم کر لینے اونا دے وچو کوئی بھی سادہ نگار سامنے نہیں آندا پہ جے دن آل سکھی دا پھلت ہوئے تے اے دے باستے اپنو ہور کی کرنا چاہے دے دکھو اے دایاں جنہا چرے سیں بچے نو اگے نی لیا آنگے جی بچے نال پیار نہیں کرنگے جی ٹھیک ہے جدو اپا پیار کرنگے بچے نال اور بچے نو اگے لیا آنگے جی اگ دن دی میں تن گھل سنونا ایک خورشک پیارے وہ کلین شیپ سی انہیں سر تے پٹکا بدہ رمال بدہ سی تے وہ لنگر شکاون لگ پیاتے کہ سنگ نے منہ کر دیتا کہ بھی توں لنگر نیشکا سکتا کیونکہ توں کلین شیپ ہے جی داست نو پچھا گیا تو انہوں نے بلایا میں بھی نہیں پھر تو تو برطا بھئی چھا بھا سنگ انہوں نے سمجھایا مگر پائی کھال چا جی تو یہ داست پر یہ جدن جمعیاں سی ادھر میں تے کونہ مونہ سی ٹھیک ہے آج جدو ایک گرو کا نا جڑو گا ہے لنگر شکا ہو گا ہے لنگش کاؤں دے پانے روز آن لگ پوگا روز آنے 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 آدھا صبح آبدل جوگا ہے انہوں نے شکھی ویچ پیارہ کھلنا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بچا میں انہوں بلا کے تو رونڈے آسی بچا ٹھیک ہے پتر کی گا لوگی کہندا جی منہ لنگر ورطا ہوں تو منہ کیتا ٹھیک ہے انہوں پیار کیتا سمجھایا ہے میں کہ بچے کوئی گال نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے نے ندیاشی ہوتی بھی نہیں گیتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کہا دیکھ خالصہ تینوں نے آج منہ کیتا ٹھیک ہے پہ توں پرشادہ نہیں برتا سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بچا کہا لگا جی شرمتے میں انہوں جلور آئی ہے ٹھیک ہے پر اسے بچے دی گال بڑی چنگی لگی ٹھیک ہے گنا جی دکھو جی منہ خالصہ نے منہ کیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے خلال آرے والکے سنوالوں سے ہمارے سے وہاں کام کرنے مسلم جاد ہے – اور اسchien نے اس کیاتا پemaکت جانتا ہوتا ہے۔ جس میں شکریتان شرع ہاؤیا ہے لیکن میں آپ سکتے لگوں گا ہوں وہ چیزیں تیجب کو دوران میکنش plak تو کیا ساتھ پہنکش کر دیاً تو میں اس پر رکھو کو دیکھوں گا ہے کیا ہماری سانکچی بیٹھوں گا سانکچی بھیان کبھیل گا دیں گا ہماری سانکچی بھیانتا موقع اور اس پر رکھے دے کیا ہمارک جانتا تھے تو اللہ زندگی کو معارض ہے کہ وہ اس پر رکھے گئے چیزیں ہیں کہ میں بچوں امرت سانچار ہے اور وہ پس کے لئے چیزیں میں بچوں گیا ہے کہ گروہ جی نے خود کیا جنہیں پریم کی ہوتے نہیں پرپا ہے اج پریم جیڈا ہے جدا ہی بچے نہ پریم کریں گے نہ بچے لگے 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 اپنے گھلے لگے بچے ساڑے برگے بڑھنے گے جہاں سنگتو چبہنے کے وہ جنگتا ہوگی پر بہن دیاں گے تائیاں ہوگی سو بیر چتر سنگی تسی کوئی خاص گال جیڈی پہلا اینا ما پرکھن پوچھنی چاہو کیونکہ ایسی بچارتے جاری رکھاں گے تسی کوئی خاص گال بچار جیڈی ہاں جی پاس میں بابا جی تو پوچھنا جو نمی جدا گروہ گران سامنے اندر ایک پانگٹیوں دیئے اندر سچانے اور لایا پریت میں اپنے تانمن ہوئے نہال جان گر دیکھا سنگینے تکرپ کر کے بابا جی دے تھے تھوڑا جا ہ strategy ہاں گرسک پیارے نے پوچھے تانمن ہوئے نہال جان گر دیکھا سنگینے ہم انہوں نے سکtی لوکاں نے سارے انہیں کہلے کہ تانمن ہوئے نہال جان گر دیکھا کرتا ہاں گر دیکھا باگلے دو انکران لالییاں جی اسی ازاہ گروہ بنالی ساڑے منوے چھ کیا آیا جدہ پاڑکیتے بھی لکھیا آئemente تن من ہوئے نحاز جانگور دیکھاں سامنے کہنا چاہتا بھی دیکھو گروہ جی کہا کہ جنہا چاہتا جنہا چاہتا جنہا چاہتا گروہ نمیجنہ میرا تن من نحاز لینے جنہا چاہتا جنہاں سامنے بھیگنا ہے تو میں نے آلو جنہا اس چیدہ بلکل بستار سمجھوں دے ہوئے گروہ داہ جی نے بڑا سندر جا بیان کی تھا 북 esquрачumuz ہیں میں گرفت کرم echانا شریف کرے تھے وہ اچھا جانا شرہ شریف کرے تھے رہی گروہ انگا babysد دو �انی zweite گروہ کو میں رہے ہیں سب وہ ستہ کرنا جان magazine وہ normale اس کے لرہ کے شر واقعا Sachتہ ے کہ کالا ستہیں نہیں ہے این ہے اب اس جن ہے اس کی ایسا یہ چورے کالا کہے ربما پھر گیا گیا کہ وہ لوگ دھرشن کر کے سرير دے متھے ٹکے چلے جاندے سن پر گروہ مرداز جی کہنے کہ میں گروہ مرداز جی بانی سفر شبد بولدے سن میں دھرست دے سن میں انہوں نے دیو چار کردہ سی چیہ روچ کیا ہوں دا چیہ روچانہ مطلب ہی نہیں ہوں ہسی لوگوں نے ہی سمجھے بھئی چاریا بھی گروبانی پڑی دیو دا بکھیان کر لیا انہوں نے اسی چیہ روچانہ اصل دے وچے گربانی دے ہر ایک اکھر دیا تین تین وستہ دیا وہ تین وستہ کڑیاں چار دے وچے تین وستہ کڑیاں ہو دیا سب تو پنا گربانی نو پڑھنا یہ بھی بچا رہا پھر گربانی نو کھولنا انو پڑھ کے کھولنا اور بکھیان کرنا یہ بھی بچا رہا پر اسی بکھیان تک سیمت ہو گئے پر تیان کرنا اگلی بستہ رہ گی وہ کڑی ہے کہ جدو اسی گربانی نو پڑھے آتے پھر کھولیا پھر کھول کے جو گربانی نے کیا وہ کیتا تو کہاں ہی بچار دیا دینیا تو جیسی کیتا نہیں اسی بچار دیا دیننی ہوندے اس کر کے گروہ عمردہ جی کہندے نے کہندے ہیں انہا لوکان نے انہاں گروہ دے بول سنے کہ گروہ دے درشن کیتے کہ چلے گے پر انہاں نے بچار پوری نہیں کیتی کیونکہ انہاں نے جو گروہ جی نے کیا وہ کیتا نہیں تو گروہ عمردہ جی کہندے نے کہندے ہیں میں پھر جو گروہ جی نے کیا تو دنگلہ میں لگلے وفرکتہ کرے ہیں. تو جاندہ کیا کہا کہ ہمیں ساتھگوڑی ڈانا میں ابھر جڈا سانساور کردنے میں اپنے اندروں سے پرکاشتے ہیں. نئی وہ جہگرد ہے. اگل پرکتہ آپ نے ادھو عائی ہے. کیا کہ ہمیں گھریا کہ ہمیں گھردے ہیں. جہتر شبت نے گھردے ہیں. بھی یہ گھردے ہیں کہ گھردے ہیں کہ ہمیں گھردے ہیں. جنس لگردے ہیں کہ گھردے ہیں۔ دیکھو یہ پتہشتے گرو جی دے رہے ہے مننو آتما نو آتما نے اکھا نالا گرو دے بیکھ لیا پا پاہ یہ تھے گھریا گرو جی مننو کے اندے پہا ہے کہ اندے منا ہو جا بن جا کہ ہو جا بن جا پی تیرا تن دے مننے آلو ہو سکتا ہے پر کدوں جہاں گھر دیکھا سامنے جے آتما چوی کہنتے اس جھکتی نو سامنے لکھ دی ہے کہ اندہ پاو نام سمرن چوی کہنتے کر دیا ساس ساس سمرو گو بین کہ انہیں تاں اتنی وستہ تان منہ آلو نہیں بن سکتی تو بابا جی بہت بڑتی پیدوالی گلد اسی جڑا گروہ سمجھ لیا نا ہے تان من ہوئے نحال جاں گرو دیکھا سامنے گروہ تی گروہ چڑی بڑا پھر کچھا گروہ بن کور اندہار گروہ بن سمجھنا پہلا گروہ لکھا ہے پھر اگے گروہ لکھا ہے تو بیر سردہ کابل سنگٹ وان صاحب جی تسی کو خاص طورتیں کوئی پوچھنا چاہو سندر جی سنگ یہ رہا رو موسیقی 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 بینتیاں ہی ہیں تو جدہ اگے ساتھ دے رہا ہے اسی طرح ساتھ آ رہا ہے سو ویر جس وندر سنجی تسی بابا جی واسطے کوئی سمپرک پا سنگتان کرنا ہوئے تھے اوڈے باسطے کی سنگتان کہنا چاہو گے کہ ویب سائٹ جاں کے اس طرح بابا جی دے رہا ہاں جی جی کسے بھی کوئی جانکاری لینی ہوئے بکشیشتام چیارٹیبل سسائیٹی جو ریجسٹرڈ انڈیا دے ویچیا چیر تھے یکی کسے بھی جیسٹرڈ کر رہے ہیں اس ویلے ٹھیک ہے اینا دنی ویب سائٹ جا کے دیکھنا ہوئے جڑے 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 ہاں جے بیکری ویب سائٹ میں کے دے رہس이 ہے ویب سائٹ درہ سائٹ گا www.bikeshishtam.org جی لے اب آپ سمیں سمیں تھے تواڈیناس کا سمپرک رکھیں گے اکھر تھے بابا جی باتا آنو پوچھنا چاہنا پہ جدہ تسی یہی اسیک ٹینل دیکھ رہے ہیں چوبی کنٹ گربانی دا گرمت دا پرچار کرے ہیں پھر میرا خیال انڈیا دے بچے اس طرح دا کوئی چینل نہیں پجڑا چوبی کنٹ گربانی دا ہوئے جو بھی گرمت دے جو بھی اپنے پر دیکھ دے کوئی بھی نوجہ باقی چینل دے جو با چاندیا ہے اتو پہلا پرساندی ہے تے سک چینل دے باستے آپ جی کی کہنا چاہو گے سنگتان اسے جوگ بارے پر میڈیا دا جوگ ہے تے سک چینل دے سیوہ در ہے یہاں تے سک چینل دے سیوہ در ہے یہاں تے سک چینل دے دکھو اسیم بھی دیکھیا ہن سک چینل دے میرا لازٹ ویک بدوار نو لائیو نن دیتا تے جرمن دے بچوں سننو بہت فون آئے انڈیا چے فون آئے اور ادے چے کوئی شک نہیں ہے اوزن میں سے ہی گال کر رہے تھا کہ سک چینل دے کیسا چینل ہے جیدے جریئے انہاں بچیاں نے انہاں ویرانے انہاں پربندگانے کے ایسا جوگ بناتا ہوتا اللہ کیتا ہے کہ جیدے نال ناں سڑے سک ترمدی کہلیے جاں سکھی کہلیے جاں پرماتما ناں پرچار کہلیے کیونکہ جے سک ترمکا پا کہلیے تھے گروہ گنسہ تے پرکاش ایک ٹھیک ہے جی اے اوڈا پرچار لیڈا سنسا تک پچاؤنڈے نے تھاں 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 تے پانچنڈے لوگ ویک کے سنن کے بڑا خوش ہوں تھے نے سو میں تے ہی کہاں گا کہ جے ساڑی جنی سنگت ہے جنی کمیلٹی ہے اگر سک چینل دے نال سو جوگی ہوں تھے نے تے اے چینل جڑا ہور اگے وادہ تے جیدے نال ہے ساڑے بچیاں نوں بچے ٹی وی لاکے بٹھے رہنے کدھی کچھ کدھی کچھ پر میں بکیا ساڑے بچے ٹی وی سک چینل آکے دیکھ دے نے تھے بڑی خوشی ہوں دیا پھر سک چینل تے تارمک پرچار کر دیا تارمک پرورامون دے نے تھے بڑا اچھا لگ دا سو ایدہ ہیں بھئی سنگتہ تے چینل جو بندی ہے پھر سک چینل تے جنی وات تو وہ سجوگ دے سک دے نے وہ دین کیونکہ سینل تھا نوں چاہی دے نے سو گروہ پیاری ساتھ سنگت جی آج جسی آپ جی دے روب رو کیتا ہے بابا دلجید سنگ جی پریت نگر عمر سر والے تے داسنوں اے دس کے پر سنتا ہو رہی ہے کہ سک چینل تے بھی تھلے سکرول جو لگ رہا ہے انہ دے ساری پرورام دسے جارے ہن پے کتھے کتھے آن والے سمیندے وچ انہ دے پرورام ہن گربانی دا کتھن ہے ہین ورلے ناہیں کنے فیل فکڑ سنسا سو گروہ پیاری ساتھ سنگت بہت کٹ ایسے ماپرخ ہن ودوان ہن گرمت دے خو جی ہن جڑے کے گرمت دے گال جڑی ہے او ساتھے تک پچھا رہے ہن سو میں سک سنگتہ تاہی بینتی کرنگا کہ انہ دے کتھا بہت ہی ڈنگی کتھا بچار ہے پے آم اے نہیں کہ کہانیاں سنا کے گتھاما سنا کے پے پھر سما پاس کر دیں سو گو آپ جنہو سما ملے تا جرور آپ جی انہ دے کتھا بچار جڑی ہے او سنو تے اس تو لاب اٹھاؤ بابا جی اخیر تے جو اپنے دیکھ دیاں کے سو باقی دیاں بچارہ پاس ترہ سنجیا رکھا گے کیونکہ سماج جی جی اجے اپنے کل بڑا سیمت جی آسی سک چینل دے والو آپ جی دا بہت بہت نواد کر دے ہاں آپ جی نو جی آئین واکھ دے ہاں اخیر تے بابا جی سنگتہ نو کوئی خاص میسے سنیا دینا چاہو آپ جی سنگتہ دے چینل جی بنتی ہے کہ گرو گھنسا دے لڑ لگو اور اس عمرت روپی بانی نو کیار نال پڑ دے ہویاں یہ دی وچار کر کے اپنا جیون سفل کرو سب تو اتم پر چار دے سب تو اپر سنتیش دے ہی ہے سو گرو پیاری ساسنگس دے نالی ہی ساڑے آدھی دے سمیدی سمافتی ہے سو بچارہ کر دے بنت پولا ہو جاندی آن گرو ساہبتے گرو دی سنگت بکشن جوگ ہے بکش دینیا سارے اندھار دے کتنواد آو فتے دی کریے سانج وہ آہے گرو جی کی پتے خاص کر کے جنا ساڑا بدوان طب کا ہے گیانی سہبان ہن پر چار کہن وہ بھی تو آدھی کا تھا بڑے پیار دے نال سن دے نے کیونکہ تو آدھی وچے ایک خوبی ہے کہ تسی جڑی گرمت دی گہرائی ہے گربانی دی جڑی ڈنگائی ہے وہ تسی بڑی خوج پر پور سنگتا اس دنال جوڑ رہے ہو سو بابا جی سب تو پہلا میں تو آنوں پریت نگر والے آپ جنہوں کیا جاندہ ہے اے تو میں شروعات کرنگا پہ سنت دلجید سنگ جی پریت نگر ایدہ کی پشوکڑ ہے پیت نگر دا پشوکڑ ہے کہ میرا جڑا جنمستان ہے وہ پیت نگر دا ہے اس کر کے جنمستان نل سنگتا نے جوڑ لیا کہ بابا دلجید سنگ جی پیت نگر والے جنمستان گر کی اے اسطان امرسر دوچہ امرسر دوچہ اسطان ہے تو اسی عام سننے آنگا گرباک سنگ پیت لڑی جنانک سنگ ناولکار ایسی اس پھندے دے اپنا جنم ہے سردہ اس کر کے نال رکھے آئے جندا ہے سو اے سنگتا دے گیاتواستے پینا انا ما پرخانو لے کے آئے ہن آتے داس دے بلکل سجے حت جو ہن سردار کیول سنگ جی چوہان انا دائیں فتح دی سانج کر دے ہن واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح جو کہ گروہ رائے صاحب گردوارا آتے دشمیش ٹیمپل گردوارا صاحب جی دے ٹرسٹی صاحبان ہن انا دے نال بلکل بیٹھے ہن سردار چتر سنگ جی انا دے نال بھی داس فتح دی سانج کر دا ہے واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح کیونکہ سار سنگت جی سما بڑا ساڑے کل سیمت جے ہے تے اسی آجے کوشش کرنی ہے کہ وات وات جو ہے اسی سنت درجید سنگ جی پریت نگر والے انا دا لاہا اٹھا سکیے تے تھوڑے سمیں دے وچ اسی بہت ہی گل جو ہے اوہ کر سکیے جی میں کہ داس نے پہلا گربانی دی پنگتی آپ جی تاہیسان جی کیتی ہے کہ آپ جی نے سنیا بھی ہے سنت درجید سنگ جی پریت نگر والے انوں ایک این دی بات نہیں سگو آپ جی نے اس دن سک چینل تو اتے ہور جیڑے میڈیا ہن اونا دے رہی بھی انا دے کتھا بیچار جو ہے آپ جی سن رہے ہو ایسے سک جگہ دے بچ بہت کاتوی دوان ہن جا سنت ماپرک پربو دے پیار والے گرو دے پیار والے ہن جیڑے گرمت دی گل جیڑی ہن او سنگت دے رہی سنگت تک پچا رہے ہن گرمت داشن دیش سو انا دے بچوں ایک ہن سنت درجید سنگ جی پریت نگر والے سو او میں تو انا دے روپ رو کر رہے ہن سب تو پہلا بابا جی واہی گرو جی کا خلصہ واہی گرو جی کی پتے تو وہاں دا سوا گتا ہے جی سکھ چنگلتا ہے جی پھر توسی روپ رو سنگتہ دے ہوئے ہو سو اس دن بھی بابا جی ہسی توانے بچار سنے جی تے خاص کر کے میں انجے کہہ لیے پہ سنت گیانی مان سنگ جی چور جی اونا دے خاص کر کے جڑے گیانی سن ودوان سن او بڑے آشک سن جی تے میں نو اے دس کے پر سنتہ بھی ہو رہی ہے پہ اس طرح جتے سنگتہ تے پیار کر دیاں کر دیاں تو اڈنال جو گروہ روپ ساتھ سنگت جی او سارے پیار وچا کے فتح دی سانج کریے واہ گروہ جی کا خانصہ واہ گروہ جی کی فقیل تو ہڈا دا سرا حاج رہے مہندر سنگھ حمدرد تو ہڈی سیوا دے ہوئے گربانی دا کتھن ہے قیبے کو صوبہ نہیں دیکھا ہی پروان سو گروہ پیاری ساتھ سنگت جی پچھلے دنہ تو کچھ دنہ تو انگلائن دے ہوئے ایک بہت ہی سکھ جگہ دی مہان شکشیت اگی شکشیت جو کہ سکھ قوم دی بہت ہی سجھے ٹنگ دے نال کتھا دے رہی گرمت بچارن دے رہی سیوا کرے ہن اتے گرمت دا پورا پیرا دے رہے ہن داستہ کین تو پاو سنت دلجیت سنگ جی پرید نگرو امر سر والے جو کہ جوکے دے بچ پہنچے ہوئے ہن اتے جنا دے آپ جی نے پچھلے دنی سکھ چینل دے رہی کتھا بچار بھی سرون کتی اتے تنا دے درشن بھی سکھ چینل دے رہی آپ جی نے کتے سو آج اسی آپ جی دے رو برو اونا نو کرے ہاں اونا دے اندرونی بچار اونا دیا جو سبا مہن او سنگت دے سامنے رکھ دے ہوئے کہ جتے بابا دلجیت سنگ جی پریت نگر امر سر والے گرمت دے رہی کتھا پرچار دے رہی سکھی جی سیوا کرے ہن او تھے ہور کیڑیاں کیڑیاں سوامن جڑیاں ہن او سکھ جگت اتم نکتہ دیاں کرے ہن انا تو آپ جنوں جانوں کروان واسطے سو آج داس دے نال داس دا ساتھ دے رہے ہن سب تو پہلا داس سنت درجیت سنگ جی پریت نگر امر سر والے تینا رہی فتح دی سانج کردہ ہے واہ گرو جی کا کلزا واہ گرو جی کی پتے انا دے نال ہی ساڑے بہت ہی صدکار جو سردار جس بندر سنگ جی اونا نو میں جی آئینو آخدہ ہاں جڑے کے سکھ چینل تے